اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر ماجد خان ناظرین حضرت علی حجبیری رحمت اللہ علیہ جن کو داتا گنج بخش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کا عرص ہر سال کی طرح اس سال بھی جو نا بہت ہی تحضیب و تمدن سے محبت سے منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں ان کے عرص پر لوگ جگہ جگہ سے لاہور میں آتے ہیں ناظرین ان کا عرص تو ہم ہر سال مناتے ہیں مگر میں یہ آج پوچھنا چاہتا ہوں یہ آج بتانا چاہتا ہوں میں نے ایک سوال ہے خود سے بھی اور سب سے کہ ان کے عرص کی طرح کیا ہم ان کی بتائی کے تعلیمات پر بھی عمل کرتے ہیں یا سب سال میں ایک دفعہ آ کے عرص منایا اور چلے گئے یا ایسا ہوتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ان کی جو تعلیمات انہوں نے دی ہیں اس کے ذکر کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی ان کی ہسٹری بھی بتانا چاہوں گا حضرت علی حجبیری رحمت اللہ علیہ جو کہ ایک ہزار نو میں غزنی میں پیدا ہوئے غزنی وہ جگہ ہے جس کو آج افغانستان کے نام سے جانا جاتا ہے افغانستان کا ہی پرانا جنام وہ غزنی تھا غزنی کے قریب وہ ایک ہزار نو میں پیدا ہوئے اس کے علاوہ ان کی وفات ایک ہزار بہتر یا ایک ہزار ستتر میں ہوئی ڈیٹ کنفرم نہیں ہے مگر ان دونوں میں سے ہی ایک ڈیٹ پہ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک ڈیٹ ہے جس پہ ان کی وفات ہوئی ہے ایک ہزار بہتر یا ایک ہزار ستتر حضرت علی حجبیری رحمت اللہ علیہ نے بہت ساری کتابیں لکھی مگر ان کی کتابیں جب انہوں نے غزنی سے ہجرت کی تو کچھ کتابیں وہیں پر یہ بھول گئے وہ کچھ کتابیں وہیں پر ہی رہ گئے مگر ان کی ایک کتاب جس کا نام ہے کشف المحجوب کشف المحجوب یا کشف المحبوب کے نام سے بھی کچھ لوگ اس کو پڑھتے ہیں اس نے پوری دنیا میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی اس کتاب میں انہوں نے ہمیں کیا تعلیمات دی کیا بتایا انہوں نے اس کتاب کے ذریعے سے کیا وجہ تھی کہ ان کی وہ کتاب اتنی زیادہ پوری دنیا میں مقبول ہو گئی یہ میں آپ کو آج تھوڑا سا بتانے کی کوشش کروں گا حضرت علی حجوری جو کہ صوفیزم اور سپیرچوالٹی کے لیے بہت زیادہ مشہور تھے اس کے لیے ہی جانے جاتے تھے سپیرچوالٹی اور صوفیزم جو کہ آج کر کے دور میں اس کو بہت ہی غلط طریقے سے لیا جاتا ہے بہت ہی غلط انداز سے اس کو سمجھا جاتا ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہے حقیقت میں صوفیزم اور سپیرچوالٹی وہ عمل ہے جو آپ کو اللہ کی قریب کرتا ہے جو آپ کو اللہ سے ملاتا ہے جو آپ کو اللہ کے حکامات پر عمل کرنے والا بناتا ہے جو آپ کو اللہ کا دوست بناتا ہے وہ ہے سپیرچوالٹی وہ ہے صوفیزم اس کے علاوہ انہوں نے اپنی کتاب میں بہترین بہت سائی تعلیمات کے ساتھ ساتھ توحید کا ذکر کیا توحید کیا بتایا انہیں توحید کے ذریعے انہوں نے بتایا ہے کہ توحید مطلب کہ ایک اللہ پر یقین ایک اللہ کو ماننا اللہ کے ساتھ کسی کو کبھی بھی شریک نہ ٹھہراؤ ایک وہی اللہ ہے جو آپ کی سنتا ہے آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہے اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ ایک اللہ ہی ہے جو آپ کے لیے ہر چیز کو ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے اور ہر ممکن کو ناممکن بنا سکتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے شرک سب سے بڑا گناہ ہے اس کی معافی بھی نہیں ہے ہم انسان کسی سے محبت جب کرتے ہیں تو ہمیں یہ برا لگتے ہیں کہ میں اس سے محبت کر رہا ہوں کوئی اور اس سے محبت کیسے کر سکتا ہے میں کیسے اپنی محبوب کی محبت میں کسی کو شریک رہ رہا دوں تو اسی طرح سے آپ خود سوچیں کہ اللہ جس نے پوری تمام کائنات بنائے اس کائنات میں جو کچھ ہے ہمارے پیارے اللہ نے بنایا تو ہم اس اللہ کی محبت میں اگر کسی کو شریک ٹھہرا دیں تو کیا اللہ ہمیں معاف کرے گا کیا یہ اللہ کو پسند آئے گا بالکل بھی نہیں تو حضرت علی حجویری نے ہمیں تعلیم دی توحید کی انہیں نے کہا کہ ایک اللہ صرف اللہ اور صرف اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ انہیں نے ایمان کی تلقین کی ایمان کی تعلیات دی ایمان کی تعلیمات دی ایمان کیا ہے حضرت علی حجویری نے بتایا کہ ایمان آپ کا وہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت ایک اللہ پر ایمان اللہ کی بتائی ہوئی تمام احکامات پر عمل اللہ کے بھیجے ہوئے قرآن پر عمل فرشتوں پر ایمان تمام اسوانی کتابوں پر ایمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا آخری نبی مانا اس بات پر ایمان اور اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد قیامت کے آنے پر ایمان روز محشر پر ایمان یہ بتایا ہے ہمیں حضرت علی حجویری نے اپنی کتاب میں کہ اپنا ایمان اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھو ان سب چیزوں پر ایمان رکھو اور ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط رکھو اس بارے میں کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اگر آپ کا کوئی عمل بہتر چل رہا ہے تو اس میں اللہ کی مرضی ہے کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا اگر کوئی آپ کو مصیبت آ رہی ہے تو اللہ کی مرضی ہے یہ صرف اللہ کی مرضی ہے اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں اور اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرتا ہے چونکہ ہم اللہ کی مرضی کو لے کے ایک بہت ہی غلط کنسپٹ ہم نے اپنے مائن میں بٹھایا ہے کہ یار اگر میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں ہم سمجھتے کہ بھائی ہم کہتے ہیں سب کچھ اللہ کی مرضی ہے تو اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی غلط کام کرے تو اللہ کی مرضی ہے میں ساتھ کچھ برو ہو رہا تو یہ اللہ کی مرضی ہے میں گناہ کر رہا تو یہ اللہ کی مرضی ہے میں غلط رستے پر چل رہا تو اللہ کی مرضی ہے نہیں ایسا نہیں ہے بے شک اللہ کی مرضی کے بہر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا مگر اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے ہمیں اکل دیا ہے شعور دیا ہے ہمیں اتنی اجازت دی ہے کہ ہمیں اپنے استعمال کریں دماغ کو اپنے شعور کو اور اس میں تمیز کریں اس میں فرق کریں کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے اور پھر اس رستے پر چلے اللہ ہمیں کہتا ہے صلاتِ مستقیم پر چلو ہمیں بتایا بھی ہے کہ صلاتِ مستقیم کیا ہے اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ غلط لوگوں کا فرعون کا نمرود کا رستہ کیا تھا اب ہمیں یہ بھی اکل اور شعور دی ہے کہ ہم اس میں فرق کریں کہ کون سا رستہ صحیح ہے کون سا رستہ غلط ہے اور اس کو چوز کریں تو یہ ہے ہمارا ایمان یہ ہمارے امار ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ ہی سب کچھ ہے ہمارا اللہ ہی ہمیں ہر رسے پہ لے کرے بگر ہمیں شعور بھی دیا ساتھ میں کہ ہم فرق کرے صحیح میں اور غلط میں اس کے علاوہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات میں تحارت کا ذکر ہے ان کی کتاب میں تحارت جو کہ پاکی کو بیان کرتی ہے دیکھیں آپ کوئی بھی عبادت کریں نماز قرآن روزہ زکاة کوئی بھی آپ عبادت کریں حج اس کے لئے آپ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے آپ پاک ہوں گے تو عبادت کر سکیں گے نا پاکی کی حالت میں آپ عبادت بھی نہیں کر سکتے آپ نماز ادا نہیں کر سکتے اور اس کے علاوہ حضور پاک صلیح کی حدیث کا مفہوم ہے کہ صفائی نفع ایمان ہے اپنی صفائی کا خاص خیال لگیں آپ جہاں بیٹھتے ہیں اڑتے ہیں وہاں کی صفائی کا خیال لگیں آپ جو کھاتے پیتے ہیں اس کی صفائی کا خیال لگیں اور سب سے بڑھ کر اپنے دل کی صفائی کا خیال لگیں اپنے دماغ کی صفائی کا خیال لگیں اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے منور رکھیں نور سے روشن رکھیں اور اپنے دماغ کو اللہ کے دیئے گئے احکامات پر عمل کر کے اور اللہ کے بتائے گئے علم پر عمل کر کے پاک اور صاف رکھیں تو ہمیں تحارت کا حکم دیئے گا تحارت صرف جسم کا دھونا نہیں آپ کے دل اور دماغ کا پاک ہونا بھی بہت ضروری ہے عزت علی اجویری نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں نماز کا ذکر کیا نماز جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ پاک ہوں گے تو عبادت کر سکیں گے نماز پر سکیں گے اور نماز جو کہ ہمیں دن میں پانچ مرتبہ ہم پر فرض کی گئی ہے فرض کو چھوڑا نہیں جا سکتا فرض چھوڑیں گے تو بہت زیادہ گناہ معاف کرنے والی ذات اللہ کی ہے مگر اس فرض کو جان بوجھ کے چھوڑنا نہیں ہے اور آج کے دور میں ہم اسی فرض کو سب سے زیادہ چھوڑ دیتے ہیں دکھ کی بات نماز پانچ وقت ہم پر فرض کی گئی ہے نماز جس کو آنکھوں کی دھنڈک کہا گیا جس کو دل کا نور کہا گیا نماز جو ہمیں بے حیائی سے بچاتی ہے نماز جو ہمیں برائی سے بچاتی ہے نماز اگر ہم ادا کرے تو ہمارے دل میں آتا ہے یار میں نے میرے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو اگر میں یہ گناہ کروں گا تو کیا اس گناہ کے بعد میں اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہوتا وہ اچھا دکھوں گا کیا میں اچھا لگوں گا اس گناہ کے بعد نماز پر جاتے ہوئے اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہوئے نہیں تو ہم جب یہی سوچتے ہیں تو ہم نماز کے ذریعے سے کہ میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے ہم اس گناہ کو ترک کر دیتے ہیں ہم اس برائی کو چھوڑ دیتے ہیں نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے بچاتی اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے ہم یوں کسی بادشاہ کے سامنے حاضر ہونے لگتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں یار اس بادشاہ کو میں نہیں کسی برائی کا نا پتہ لگ جائے یا اس بادشاہ کو میں اسی اچھائی اچھائی کا پتہ ہوں تو وہ جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ تمام کائنات کا مالک ہے جب اس کے سامنے ہم نے حاضر ہونا تو ہم کس طرح سے اس چیز کا خیال نہ رکھیں کہ یار میں اس گناہ سے پاک ہو کے اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو انہیں نماز کی تلقین ہمیں دی انہوں نے ہمیں زکاة کی تعلیم دی ہے زکاة جو کہ ہمیں دینی چاہیے ہر غریب کو ہر زورتمند کو ہر محتاج کو اپنے رشتہ داروں کو زکاة ہم پہ فرض کی گئی ہے زکاة کیا کرتی ہماری دولت ہمارے مال کو پاک کرتی ہے اسی وجہ سے ہم پہ فرض کی گئی زکاة کہ آپ ادا کرو زکاة دینے سے ہماری دولت کا بھی کم نہیں ہوگی اللہ کے راہ میں جو آپ خرچ کرو گے اللہ کو جب دو گے اللہ سے جب ڈیلنگ کرو گے اللہ سے جب بزنس کرو گے اللہ کو ستر گناہ زیادہ دے گا ہم اس دنیا میں بزنس کرتے ہیں ہمیں ایک پرسن پروفیٹ ٹو پرسن پروفیٹ فائیف پرسن پروفیٹ سیون پرسن پروفیٹ ٹین پرسن پروفیٹ اتنا ہی پروفیٹ آتا ہے مگر جب اللہ کے ساتھ آپ بزنس کرتے ہیں اللہ کی راہ میں جب آپ خرچ کرتے ہیں اللہ آپ کو ستر گناہ زیادہ دیتا ہے تو اسی وجہ سے زکاة اس لئے بھی ہمیں زکاة پر زور دیا گیا ہے زکاة کا ذکر اسی لئے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ جن کو داتا گنج بخش کے نام سے جانا جاتا ہے انہوں نے زور دیا ہے کہ زکاة سے غریبوں کی مدد ہوتی ہے آپ امیر جو ہوتا ہے وہ جب زکاة دیتا ہے اپنے پیسے کو معاشرے میں بھیجتا ہے تو وہ پیسہ ٹریول کرتا ہے غریبوں میں اس سے یہ ہوتا ہے کہ غریب غریب سے غریب نہیں ہوتا امیر امیر سے امیر نہیں ہوتا بلکہ امیر رہتا ہے اسی پوزیشن میں اور غریب جو نیچے طبقے میں ہوتا وہ اوپر اٹھنے لگ جاتا زکاة کے ذریعے سے اسی وجہ سے انہوں نے زکاة پر بھی زور دیا ہے اس کے بعد زکاة کے بعد روزہ روزے پر زور دیا ہے ہماری طالب اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا ہے کہ روزہ جو کہ فرض کیا گیا ہے تم پہ اور تم سے پہلے والی امتوں پر بھی روزہ کیوں فرض کیا گیا اسی وجہ سے کہ روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے غریب کی بھوک کا غریب کی پیاس کا غریب کی ضرورت کا ہمیں احساس ہوتا ہے سالہ سال ہم لوگ کھاتے پیتے کھاتے پیتے رہتے ہیں مگر جب ایک مہینہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں بڑا احساس ہوتا ہے آپ نے نوٹ کیوں کہ رمضان میں ہر جگہ پہ فضاء خوبصورت ہوئی ہوتی ہے ہر جگہ پہ علم محبت پیار اور نیکی نیکی ہمیں نظر آ رہی ہوتی یہ روزہ کی برکت ہوتی ہے اور روزہ کی تعلیم اس لئے حضرت علی حجویری نے ہمیں دی ہے اپنی کتاب میں اس لئے اس کو بیان کی ہے کہ یار غریب کا خیال لکھو غریب کی بھوک کا احساس کرو موسلی جتنی بھی تعلیمات حضرت علی حجویری نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہے ان کا زیادہ تر زور نیچے طبقے پر رہا ہے کہ ان کو اٹھاؤ ان کو اٹھا کے اوپر لے کر آؤ یہ تمہارا غریب طبقہ یہی طبقہ ہے جو محنت کش طبقہ ہے ان کو اٹھا کے اوپر لے کر آؤ تو ایسے ایسے عمال بتائے گئے ہیں اور عمال وہی جو ہمارے اللہ نے نبی نے ہمارے صحابہ نے بیان کی ہیں بتائے ہیں وہی عمال حضرت علی حجویری نے بھی آگے لوگوں کو کہیں کہ یار ان عمال پہ ان عمال پہ زور دو اس کے علاوہ حج حج کی تلقین کی انہوں نے حج کی تلقین کیوں کی گئی ہے حج وہ عمل ہے وہ فریضہ ہے جو صحابہ استطاعت پہ زندگی میں ایک بار لازمی فرض ہے ہم جب حج پہ جاتے ہیں وہاں جو ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم ذات پات نسل رنگ ہر چیز سے نکل کے ایک اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں ایک ہی جگہ پہ کندے سے کندہ ملا کے نماز ادا کرتے ہیں وہاں پہ ایک ہی جگہ پہ تمام حج کے فرائض ادا کرتے ہیں وہاں پہ ہم بھول جاتے ہیں کہ تو غریب ہے میں امیر ہوں میں مالک ہوں تو نوکر ہے میں کالا ہوں تو گورا ہے میں انگریز ہوں تو پتھان ہے تو سندھی ہے تو پنجابی ہے تو افریقن ہے تو یہ ہے تو وہ ہے یہ سب کچھ ہم بھول جاتے ہیں ہم سب صرف ایک اللہ کے بندے ہو کے وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں اسی وجہ سے حج کی تعلیمات پہ بھی حضرت علی حجویری نے زور دیا انہوں نے یہ اسی لئے بیان کی کہ دوستوں میرے بھائیوں میرے بچوں میری بہنوں تم کس چیز میں پڑے ہو تم کیا کالے گورے امیر غریب میں پڑے ہو تم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے اس مٹی میں مل جانا ہے تو کیوں نہ جیسے یہ حج کے موقع پہ ایک ساتھ رہتے ہو پیار محبت سے اخلاق سے ہر چیز کو بھولا کے تو عام زندگی میں بھی ایسے ہی رہو نحسین یہ کچھ تعلیمات حضرت علی حجویری کی تعلیمات بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ان کی پوری زندگی وہ سکھاتے ہی رہے ہیں لوگ کو اور ہمارے پاس ان کی پوری زندگی سیکھنے کے لیے ہیں اگر ہم ان کو سٹڈی کریں ان کے بارے میں جانیں یہ میں نے ابھی صرف ایک ٹوٹا ایک پرسنٹ ان کی تعلیمات یہاں پہ بتانے کی کوشش کی ہے پتہ نہیں میں سمجھا پایا ہوں کی نہیں پایا میں نے کوشش کی ہے اگر آپ سمجھیں ہیں ان تعلیمات کو تو دوستو ان تعلیمات کو بتانے کا مقصد صرف ایک ہے جس طرح سے ہر سال ہم ان کا عرص تو مناتے ہیں کہ ہم پورا سال ان کی بتائی کے تعلیمات پہ یا وہ زندگی جو انہوں نے گزاری ہے اس کے مطابق زندگی بھی گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے ہیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے it is a need of time it is a time to think کیا واقعی میں ہم اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں یا نہیں تو کوئی غلطی کوتائی ہو گئی ہے میرے اس باتوں میں گفتگو میں تو میں اس کے لئے معذرت خواہوں کسی کا دل دکھا ہو دل دکھانا میرا مقصد کبھی بھی نہیں ہوتا میرا مقصد سی وہی ہوتا ہے کہ جو کچھ تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا علم اگر میں کہی سے لے لیتا ہوں کہی سے پڑھ لیتا ہوں سیکھ لیتا ہوں تو اسے میرے دوستوں تک پہنچا سکوں ناظرین اس دن سے مجھے اجازت دیجئے پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور اللہ ہم سب کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اجازت دیجئے مجھے اللہ حافظ